اسٹوڈنٹس ہم نے اپنے اس چپٹر میں لیونگ ٹنگز کے بارے میں بات کی لیونگ ٹنگز کے بارے میں بات کی جیسے ہمارے چپٹر کا نام بھی کیا ہے لیونگ ٹنگز اس کے بارے میں ہم نے ان سب کو پڑھ لیا ان کے بارے میں جان لیا اچھا اب لیونگ ٹنگز کو اگر کلاسیفائیڈ کیا جائے ڈیوائیڈ کیا جائے توڑا جائے یا باٹا جائے مختلف حصوں میں تو ہمیں وہ ترجہ زیل قسم کے نظر آتے ہیں مطلب تین حصوں میں ہم ان کو لیونگ ٹنگز کو توڑ سکتے ہیں تقسیم کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں نمبر ون ہے ہربی ورز ہربی ورز کون سے جاندار ہوتے ہیں یا لیونگ ٹنگز ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں سبزی خور ہربی ورز کا مطلب سبزی خور یہ وہ جاندار ہوتے ہیں جو عمومن کیا کھانا پسند کرتے ہیں سبزی کو کھانا پسند کرتے ہیں ان کا پسند دیدہ خوراک جو ہوتی ہے وہ گرین ویجی ٹیبلز ہوتی ہیں سبزیاں ہوتی ہیں یا گھان سپوس ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی مثالیں آپ کے پاس کیا ہیں کاؤز ہے چوہ بغیرہ ہے گھوڑا ہے خرگوش وغیرہ ہے اور چیپ بکری وغیرہ یا بھیڑ وغیرہ اس کی مثالیں ہیں آپ اگر آپ یاد کریں آپ اپنے گھر میں پالتو جانور رکھتے ہیں تو جس میں بکری بھی شامل ہے بکری کو آپ روزانہ سبزیاں ڈالتے ہیں بچی ہوئی اپنے گھر کی کچھی سبزیاں ڈالتے ہیں یا بہار سے لوسن وغیرہ لاکھے اس کو دیتے ہیں تو مطلب یہ کہ ہر بھی ورز وہ جاندار جو سبزی خور ہیں انہیں گوشت پسند نہیں ہوتا اچھا اسی طرح دوسری ان کی مثال ہوتی ہے کارنی ورز کارنی ورز کیا ہوتے ہیں یہ وہ جاندار ہوتے ہیں جنہیں امومن اینیملز that eat the meat of other animals are called کارنی ورز یعنی کارنی ورز کو میٹ گوشت کھانا پسند ہوتا ہے کس کا اینیملز other اینیملز دیسرے جانداروں کا جیسے کہ اس کے مثال میں کیا ہے لائنز ہیں ٹائگر ہیں ڈاگز ہیں کیٹس ہیں یہ سارے کیا ہیں کارنی ورز ہیں آپ اپنے آس پاس غور کریں کہ بلی جو ہے ہمارے گھر میں آتی ہے وہ ہمیشہ جب آتی ہے جب مچھلی پکتی ہے یا گوشت پکتا ہے وہ اس کی ہٹڈیاں بچی ہوئی لے جاتی ہے تو اسے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے یہ گوشت کھانے والی ہے اسی طرح آپ نے اپنے کارکونز میں دیکھا ہوگا موویز میں دیکھا ہوگا کہ لائنز شیر بھی کیا کھاتے ہیں صرف دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں اسی طرح ان کا تیسرا حصہ ہوتا ہے اومنی ورز اومنی ورز وہ جاندار ہوتے ہیں جن کو ہم ہیمہ خور کہتے ہیں ہیمہ خور سے مراد یہ وہ جاندار ہیں جو دونوں ہی چیزیں سبزی بھی اور گوشت بھی کھاتے ہیں ہومن بینگس اور کچھ دوسرے جانور ایٹ بوت کھاتے ہیں دونوں چیزیں پلانٹ اور جانوروں کو دیار کارڈ اومنی ورز وہ کیا کلاتے ہیں اومنی ورز کلاتے ہیں اس کی مثالوں میں آپ کے پاس کیا ہے مرگی شامل ہے مرگا یا مرگی شامل ہے اور کچھ پرندے شامل ہیں جیسے کہ کووہ وغیرہ آپ نے گھر میں اگر مرگی پالی ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ زمین سے کیا کھاتی ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے اپنے پاؤں سے مٹی ہٹا کر نکال کے کھاتی ہے تو وہ گوشت کھا رہی ہے اسی طرح ہم اس کو باجرہ ڈالتے ہیں یا گھر میں وہ چھوٹی چھوٹی سبزی کی باقیات کو کھاتے ہیں تو وہ سبزی بھی کھاتے ہیں اسی طرح اس کی سب سے بڑے مثال ہم انسان ہیں گوشت کو بھی اور سبزی کو بھی اس کو ہم کیا کہتے ہیں اومنی ورز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو ہم اومنی ورز کہتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں میں نے یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو کہ ہر بھی ورز جو ہوتے ہیں وہ صرف کیا کھاتے ہیں only eat plants یہ سبزی خور ہوتے ہیں جس میں آپ کا خرگوش ہرن بکری یا ہاتھی وغیرہ شامل ہیں ٹھیک ہے یہ ہر بھی ورز ہوتے ہیں اسی طرح کورنی ورز کیا ہوتے ہیں کورنی ورز وہ ہوتے ہیں جو eats other animals جو دوسرے جانداروں کو کھاتے ہیں یعنی یہ صرف گوشت کھاتے ہیں جس میں آپ کی سب سے بڑی مثال شیئر کی ہے دوسری مثال اس میں آپ کو لومڑی نظر آرہی ہے یا گیدر نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ساپ ہے ایگل ہے یہ سارے کیا ہیں گوشت کھانا پسند کرتے ہیں اسی طرح تیسرا ہم نے دیکھا تھا اومنی ورز اومنی ورز یہ وہ جاندار ہیں جو دونوں ہی چیزیں کھاتے ہیں اومنی ورز eats both plants and animals کہ انہیں پودے اور دوسرے جاندار پسند ہوتے ہیں اس کی مثال سب سے وڑی ہم انسان ہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں کبھی سبزی کھاتے ہیں اور کبھی گوشت کھاتے ہیں کبھی سبزی کھاتے ہیں